بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی مزدار رسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم مکس بین چارٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہوگی اس میں ایک کپ ہم نے وائٹ لوبیا لیا ہے اور ڈیرڑ کپ چنے دو آلو درمیانے سائز کے ابلے ہوئے اور کاٹ لئی ہیں ایک کپ ہمارے پاس ٹوماٹر ہے ایک کپ سرخ بین ہے ہمارے پاس سرخ لوبیا ایملی کا پانی ہے دہی ہے پیاز ہرہ مسالہ دھنیا اور ہری میرچ ہے چلی گارلک ساس ہے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے خوشک مسالے میں بھنا ہوا سفید وائٹ زیرہ ہے سفید زیرہ ہے اور دھنیا نمک اور چاٹ مسالہ ہے سب سے پہلے ایک برتن میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں پیاز کو ہلکا سا ہم نے نرم کرنا ہے فرائی نہیں کرنا ہلکا سا نرم کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے بہت ہی تھوڑا سا آئل ڈالا ہے یہ نرم ہو جائے اور اس کا کچھا پان اور اس میں ختم ہو جائے تھوڑا اب اس میں تھوڑے ٹوماٹر ڈالیں گے تھوڑے بعد میں کچھا ٹوماٹر ڈالیں گے لیکن تھوڑے سا ٹوماٹر جو ہے وہ ابھی ایڈوں میں بیچ میں اس چاٹ کی بھی بات ہے تو اس میں جو بھی مسالہ جائے گا وہ تھوڑا تھوڑا پھرائی ہوگا تھوڑا پھرائی کرنے کے بعد اب اس میں تمام بیوں جائے وہ ڈال دیں گے چاٹ مسالہ اور باقی جو دہی اور انڈلی کی چٹنی بغیرہ وہ بعد میں ڈالیں گے میچے اتار کے تھوڑا تھنڈا کر کے اب ہم املی کی چٹنی بنا لیں گے بلینڈر میں ڈال کے ہری میرچ پودینہ دھنیا املی کا پانی نمک میرچ آپ اپنے ساپ سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا سپائسی آپ کھاتے ہیں اتنی میرچ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بینز ہم نے فرائی کی ہیں مسالے ڈال کے سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل میں نکال لیں گے بینز جو ہم نے فرائی کی ہیں وہ ایک باؤل میں نکال لیں گے تیار ہو گئے اب ان میں باقی مسالہ جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے جو ٹماٹر کٹے ہوئے بچا کر رکھیں وہ ڈالیں گے لیمن جوس دہی چلی گارلک ساس اب چاڑ مسالہ ڈال کر مکس کریں گے ہر ہی میریڈ ڈالیں گے ہر ہی میریڈ ڈالیں گے ہر ہی میریڈ ڈالیں گے یہ جو املی کی چٹنی بنائی ہے آپ اس کو بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور الادہ بھی اس کو اپنے لیے کھانے کے لیے جتنا آپ باؤن میں نکالیں گے اس باؤن میں اوپر سے چٹنی ڈال کر اس کو کھا سکتے ہیں ہم نے بیچ میں نہیں ڈالی الادہ استعمال کرنے کے لیے بنائی ہے آپ کی مرضی آپ بیچ میں ڈال کر کھائیں یا الادہ استعمال کریں یہ ہمارا مکس بین چارٹ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس رمضان المبارک میں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا کال ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ